مراشر لے کر آگے ہیں یہ ہماری بیان جو ہے یہ بہو بین ہے اور اس کے ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں ایک بچہ جو ہے دوپان پر کام کرتا ہے یہ خامن جو ہے دو سے تین سال پہلے پوت ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے ابھی یہاں پر اپنے امی ابو کے پاس رہتی ہیں بھائی کا ہے اور ایک جو ہے ان کے اپنے ابو کا کمرہ ہے ابھی ابو کا کمرہ ہے جہاں پر ہو رہتے ہیں ان کی بہنیں اور بھائی بھی وہی پر رہتے ہیں لیکن یہ جو ہے اسی ٹینٹ بغیرہ میں رہتی ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں اور یہاں پر پہنچیں تو الحمدللہ ہم ان کے پاس پہنچے ہیں اور ان کے ایک اور چورہ سا پیغام تین اور بیٹا آپ کا کہاں یہ تو دو ہے نا تیسرا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ دکان پر کام کرتا ہے اور وہاں پر جو کام بھی سکول بھی پڑتا ہے اور کام بھی سیکھ رہا ہے کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنے اور یہی یہی پر اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہیں ان کے دو سے تین سال ہو گئے ہیں ان کے خامد کو فوت ہوئے ہوئے اللہ پاک ان کی لحسانیں پیدا فرمائے اور انہی یتیم بچوں کے اللہ پاک کفالت کرے اچھا تو کس کی جو کا کھاتا ہے وہ اچھا راشن بغیر آپ لیتے دکان سے کس کے پاس ہے آپ کا 31 32 ہے ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے وہاں پر آپ کرز اوتار دیں اور اس کے لئے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ یہ اللہ پاک نے بھیج ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے ایک روم کا انتظام کرسکیں اللہ پاک آپ کے لئے سانیہ پیدا فرمائے اور آپ کے بچے یہی پر رہتے ہیں الہیدہ اپنی ٹینٹ پر رہتے ہیں تاکہ یہ کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنیں اور نہ ہی اگر ان کے بچے بچے تو ویسے ہوتے ہیں شرارت کرتے ہیں وہاں پر جا کر شرارت کریں اور جس سے دوسروں کو تکلیف ہو انہیں کے لئے بہت ہی اچھی ہے ان کی سوچ ہے اور یہ خود سروائیو کر رہی ہیں خود اپنا خرچہ زیر سی باتیں اب وہ ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لئے کمی ہوتی ہے کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا چھوٹا سا ایک کرزہ ہے وہ بھی 31-32 روپے ہے وہ بھی ان کا کرزہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوتارنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہوتاللہ اللہ پاک جو ہے ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اب ہم یہاں پر پہنچے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منطری جو ہے ان کے پاس پہنچے تاکہ ان کے ماں باپ پر جو ان کا بوجھ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکی آج یہ ماں جی جو ہے میرے پاس آئیویں ہیں اور بھی یوٹیور سے ہو کر آئی ہیں مطلب اور جو بھی اس طرح کے ہلپ کی چیرنٹی چلاتے ہیں وہ ان کے پاس پی گئی تھی اور آخر پہ آخر میں وہ میرے پاس آئیے ہیں میرا بھی حق بنتا ہے ان کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکھوں اور ان سے دوسرے جو چیرنٹی لوگ چلاتے ہیں ان کی طرف سے انہیں کوئی ریسپانس vibe نہیں ملا تو پھر یہ میرے پاس آئی ہیں میرا بھی حق بنتا ہے ان کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکھوں میں چاہتا ہوں کہ ماں جی جو یہ امید لے کر رہی ہیں اللہ پاک جو ہے ان کی امید ایسے ہی قیم رہے اور ہمارا یہ کام چیاریٹی کا ہم نے شروع کیا ہوا ہے اللہ پاک اسے بھی قیم دین رکھی اور آپ لوگ بھی سپورٹ کے وجہ سے ہی اسے مقام تک پہنچے ہیں یہ صرف آپ لوگ سے بطلت کے بیسے ہے اور ان لوگ کی دعاوں کے وجہ سے ہے جہاں پر جا کر ہم وہاں پر جا کر ہیلپ کرتے ہیں وہ لوگ جھلی اٹھا کر ہمارے لینے جب دعائیں کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ بہت کچھ ہوتا ہے وہ ہماری اور اس نے جو دعائیں ہوتی ہیں اور یہ تریاد لے کر رہی ہیں کہ ان کے جو بیسک چیز ہوتی ہیں نیٹس ہوتی ہیں وہ ان کے پاس بھی زیادہ نہیں ہیں کیسے ہوگی کچھ برطن جو وہ اپنے گھر میں جاگر استنبال کر سکیں اور چند سوٹ دو یا تین سوٹ میند ہیں ان کے لئے پاکی ہیں اور ایک دیٹی میں نے پیغام میں میں نے بچہ میں نے میں آپی بیوہ ہاں میں نے پتل غریب انتازی کر کے کھاندن کیلکہ میں نے دھیئے وہ بیوہ ہے انہوں نے چھ بیٹن چھوٹے چھوٹے مجھے سابرے کوئی تامن نہیں کریں دے ایسا 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 ساری ایرتا جائے گھریب ہیں بچہ ایسا روشت کرنے بیٹی تھی سارے نال تسا کو جھو تامن کرو چا پیٹی دے بو چا کوئی کپڑے کوئی برطن اگر سابرے مروم ناتھی میں آپنی کوئی چیز ہووے یہ سارے میرا بچہ میری مجبوری ہے تو اڑے کو لنگھ آیاں عیرہ پتر کوئی اللہ جیائے میں حر extérieur ہے اللہ پاک یہاں بہannen کریں ہمارے لیے دیا کرنے ہی اور لوگوں جو ہمیں اسیحور کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک hatin وسیلہ بنا کر بھیجیں گے ہماری ماں جی دیکھ میری دار دوں میں پانچ وقت نماز پڑھ دیاں اللہ تبا ہونڈا رہے قرآن بھی پڑھ دیاں تلافت کریں دعا ہنڈے سا انہوں نے انجا کو لکھا لیسا ایجاب توجود سا ہو سی دعا کوئی نیسا میرا پتروں اللہ تبا کو درے ہنڈے بھی کریں اور ہماری ماں جی جو ہے یہ اللہ پاعتا دھر بھی دے کر رہی ہے ماشاء اللہ یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں قرآن پاس بھی پڑھتی ہیں صبح جو ہے قلاوت کرتی ہیں قرآن پاس کی اور ماں جی کا پیغام جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا جیا تاکہ ان کی بیٹی کو سسرال والے تانے نہ دیں کہ آپ جو ہے گھر سے کوئی چیز بھی نہیں لے کر رہے کم سے کم ماں جی آپ حفظ رہے ہیں انشاءاللہ ساکر انہیں کی تیسے طرف ہماری جی رونا نہیں ہے آپ نے بس آپ نے دعا کرنی ہے اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا جیا تاکہ ان کی بیٹی کو سسرال والے تانے نہ دیں کہ آپ گھر سے کچھ چیز بھی نہیں لے کر رہے کم سے کم ان کی جو بیسک نیٹس ہوتی ہیں وہ تو کچھ ہیں ہم جانتے ہیں کہ جہیز ایک لانت ہے اور اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منع فرمایا ہے لیکن آج کل یہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن چکی ہر ماں باپ کی خیش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی سی اچھی چیزیں پروائیڈ کریں لیکن غریب ماں باپ کی بھی کیا خیش ہوتی ہے جو اپنی بچوں کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتی وہ اپنی بیٹیوں کو کیا چاہیے دیں گے ان کی یہی خیش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو روز مرہ استعمال کی چند برطن ایک دو سور اور ایک بسترہ دے سکیں جو وہ اپنی سسرال میں جا کر استعمال کریں لیکن ان کی خیش خیش ہی رہ جاتی ہے اور وہ قبر تک پہنچ جاتی ہے پلیز اس ماں جی کی مدد کریں تاکہ یہ اپنی یتیم نواسی کو زندگی کی بنیادی سہولیات فرام کر سکیں اور ماں جی بہت پریشان ہیں اور یہاں پر آ کر رونے لگ گئی ہیں پلیز اس کی مدد کریں بسم اللہ الرحمن 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 الر دور سے یہاں پر آئے ہیں انہیں پتہ چڑھائے کہ یہ جو میں چیریٹی کا کام کرتا ہوں تو میرے پاس راشر موجود ہے رزلیاں وہ میرے پاس ختم ہو چکی ہیں کیونکہ میں نے لوگوں تک ملیور کر دی ہیں یہ بھائی اس رنبابر بول نہیں سکتے اپنی جو بات ہے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے اور ایک فیملی پیکج جو ہے وہ جو ہے میں اس بھائی کو دے رہا ہوں یہ بھائی جو ہے یتیم ہے اور بھائی جو ہے معذور بھی ہے یہ تو ان کا ہاتھ نہیں ہے ہاتھ دکھائیں طرف اگر دکھائی کی جو کیلٹی کیلئی آنے کیا اور آپ پہ کیا نام ہے اگر اثر میں یہ بہت نہیں سکتے تو اس لیے میں بھی اسے کنٹیوزنگ کرنا جاتا ہوں